93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ بینا کسی سوال کے کوئی جواب نہیں ہوتا بینا کسی ہاں کے نا نہیں ہوتا اور بینا کسی وجہ سے کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوتا گھر کا رینویشن ختم ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا تین بیٹروم کا گھر تھا جہاں ایک نیا گیسٹ روم بھی بنایا گیا تھا اور اسی کے بعد شروع ہوئی پرکاش، سمیتہ اور پنٹو کی زندگی میں ایک ہوتھل پتھر پنٹو دوپہر کے سمیں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور ایک سٹیج پہ اٹکا ہوا تھا گیم مہیں پر پاوز کر کے پنٹو پانی پی کر واپس آیا تو دیکھا سٹیج پار ہو چکا تھا پنٹو تھا تو سات سال کا بچہ ہی اندر سے بڑا ڈر گیا تھا کہ آخر کار یہ ہوا تو ہوا کیسے کیونکہ اس کے علاوہ گھر میں صرف اس کی ماں سمیتہ تھی جو اس وقت نیچے کچن میں تھی تو گیم کھیل کر کون گیا پنٹو نے سمیتہ کو بلائیا اور ساری بات بتائی اس کی ماں پہلے تو اس کی بات پر حسی اور پھر پنٹو کا ڈرہ ہوا مو دیکھ کے سمجھ گئی کہ پنٹو مزاگ نہیں کر رہا وہ بولی اچھا اب میں کھیلتی ہوں دیکھ کوئی پرابلم نہیں ہے میرے خیال سے پنٹو کی ماں نے جیسے ہی سنگل پلئیر پہ گیم کو لاغن کیا ڈوال پلئیر لاغن اپنے آپ سیلیکٹ ہو گیا تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد جب اس نے گیم کو پوز کیا تو جھٹکا کھانے کی باری اب سمیتہ کی تھی پلئیر ون پوز ہوا لیکن پلئیر ٹو چلتا رہا سمیتہ کو لگا کہ ویڈیو گیم ہے شاید کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی اس میں اس نے بینٹو سے کہا کہ شام کو جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کو دوسرا دل آ دیں گے اور اس کے بعد سمیتہ نے دو پہر کا کھانا وانا بنایا اور پینٹو کو کھلا کے سلا دیا وہ لنچ کرتے ہوئے ٹی وی دیکھی رہی تھی کہ گیسٹ روم سے آواز آئی ماں سمیتہ کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے پینٹو کو اسی کے کمرے میں سلایا تھا تو پھر آواز گیسٹ روم سے کیسے آئی وہ وہاں پہنچی تو دیکھا پینٹو وہاں نہیں تھا پینٹو کے کمرے میں گئی تو پینٹو آرام سے سو رہا تھا اس کو جگایا اور پوچھا کہ پینٹو تم نے آواز دی تھی یہ سن کر پینٹو نے کہا جب وہ آپ کو بلائے تو آپ دھیان مت دینا شام کو جب پینٹو باہر سے کھیل کے لوٹا تو اسمیتہ نے پوچھا اس سے کہ تو کس کی بات کر رہا تھا کون بلائے تو دھیان مت دینا پینٹو اپنی مستی میں بولا پر میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا ماں اس کے بعد پینٹو نہ ہنے چلا گیا اسمیتہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو اس کو پینٹو کے بات روم سے آواز آئی ہائی سپائس سمیتہ اندر گئی شار پہ نوک کیا تو پینٹو نے چھٹ سے دروازہ کھل کے بولا اوہ ماں تم ہو سمیتہ نے ایک ہی سوال پوچھا مطلب میں نہیں تو اور کون ہوگا پینٹو مذکر آیا اور چپ چاپ اس نے کپڑے پہن کر ٹی وی پہ کارٹون دیکھنے لگا پینٹو کا یہ برطاف سمیتہ نے پہلی بار دیکھا تھا اسے چیزیں بڑی عجیب لگ رہی تھی پر اس نے سوچا کہ شام کو جب پرکاش آئے گا تو اس سے بات کر کے ہی پینٹو سے بات کی جائے گی اسمیتہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اٹھ کے جب باہر گئی تو دیکھا نیچے ہال میں سوفی پہ بیٹھ کے پینٹو ٹی وی پہ کارٹون تو دیکھ رہا ہے پر بار بار کارٹون چینج ہو رہا ہے وہ کوئی کارٹون لگاتا لیکن ٹھیک دو منٹ کے بعد ہی دوسرا کارٹون چینج چلنے لگتا لگ رہا تھا جیسے پینٹو کچھ دیکھنا چاہ رہا ہو اور ساپ میں کوئی دوسرا بھی ہو اسمیتہ نے دھیان سے سنا تو پینٹو کی ایک بات سنائی تھی ارے دیکھنے دو نا تم بات میں دیکھ لینا نائنٹی تھری پوائنٹ فائیو ریڈ ایٹ ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہین کے ساتھ اس گھر کے رینویشن کے بعد سے شروع ہوئی کچھ عجیب و گریب کھٹنا ہے جہاں پہلے پہلے تو پینٹو کو بھی ٹر لگا لیکن آگے چل کر ڈر صرف پینٹو کی ماں سمیتہ کو ہی لگتا پینٹو کے برطاو میں بھی دھیرے دھیرے بدلاؤ آیا وہ اچانک ہی ہواوں سے باتیں کرنے لگتا اور کچھ پوچھنے پر بس ہستا ہوا بھاگ جاتا پینٹو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا اور چینل بار بار چینج ہو جاتا اس نے کہا ارے دیکھنے دو نا تم بات میں دیکھ لینا سمیتہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے تو پینٹو نے کہا کسی سے بھی تو نہیں اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد میں جب وہ لوٹا تو گراؤنڈ فلور میں اپنے موم اڈ ڈیڈ کی روم میں بیٹھ کر کھیل رہا تھا پینٹو کی ایسی شاند حرکت سے سمیتہ سکتے میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ ایک بار روم میں جا کر دیکھتی ہوں کیا کھیر ہو کیا رہا ہے کمرے کا دروازہ ہلکا کھولا تھا وہاں سے سمیتہ نے دیکھا کہ پینٹو ایک کار کے ساتھ نے کھیر رہا تھا جو ایک بار کھنچنے پر اپنے آپ سامنے چلی جاتی ہے پینٹو کمرے میں ایک دم اکیلا تھا سمیتہ نے ساف ساف دیکھا کہ گاڑی آگے بڑھی اور اپنے آپ پلٹ کر کسی نے گاڑی کو پیچھے کھنچا اور پھر گاڑی آگے کی ہو رہا ہے سمیتہ ترن دوڑتے ہوئے اندر گئی اور پینٹو سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اور گاڑی اپنے آپ کیچے پلٹی پینٹو نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور گاڑی لے کر بھاگتا ہوا اوپر کے کمرے میں چلا گیا سمیتہ کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا اس لیے وہ پینٹو کے پیچھے پیچھے اوپر کیوں دوڑی سمیتہ جیسے ہی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے دور بل کی آواز آئی دروازہ کھولنے کے لیے سمیتہ پلٹی کہ تب ہی اس کے بغل سے دوڑتا ہوا کوئی اوپر چلا گیا جو سمیتہ کو دکھائی ہی نہیں دیا سمیتہ نے دروازہ کھولا جو کوئی کریر آیا ہوا تھا جیسے ریسیف کر کے سمیتہ دبے پاؤں اوپر گئی اور اس بار کمرے کے باہر بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگی کہ کہیں اس وقت بھی پینٹو کسی سے بات تو نہیں کر رہا اندر سے جو آواز سنی وہ سن کر سمیتہ کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی پینٹو کسی سے کہہ رہا تھا آج تو بچ گئے مامی نے تو پکڑ ہی لیا تھا سمیتہ نے آنکھ لگا کر آئی ہول سے دیکھا تو پینٹو ابھی بھی ہوا میں کسی سے باتے کر رہا تھا سمیتہ سارے دن اسی سوچ میں روبی رہی کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اس نے پرکاش کے آنے کا انتظار کیا پرکاش کے آنے پر اس نے پرکاش کو ساری باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ پینٹو کو بورڈنگ سکول بھیج دیتے ہیں کسی وہاں رہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ڈینر ٹیبل پر پرکاش نے پینٹو کو بورڈنگ سکول کی بات بتائی تو پہلے تو اسے برا لگا لیکن پھر بورڈنگ سکول میں ہونے والی مستیوں کے بارے میں سوچ کر اس نے جانے کے لیے ہاں کر دیا ڈینر کرنے کے بعد پینٹو اپنے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے اپنے مومن ڈیٹ کے کمرے میں آ کر اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا بورڈنگ سکول وہ منہ کر رہے ہیں پرکاش کو اب سمجھ میں آیا کہ اس میں تھا اتنی دیر کیا کہہ رہی تھی اس نے پینٹو سے بار بار پوچھنے کی کوشش کری لیکن پینٹو کچھ نہیں بولا کہ وہ کس کی بات کر رہا تھا تنگ آ کر پرکاش نے چلاتے ہوئے کہا کسی نے تم سے کچھ نہیں کہا ہے سمجھے میں نے کہہ دیا نا تم جا رہے ہو تو مطلب جا رہے ہو 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ پرکاش سمیتہ اور پینٹو کے لیے اس گھر کا رینویشن ایک دراؤنا سپنا بن چکا تھا سمیتہ کو پینٹو اکیلے میں کسی سے باتیں کرتا دیکھتا تو کبھی انجانی طریقے سے کھلونا گاڑیاں اس کے ساتھ میں کھیلتی شاید وہ گیسٹ روم بنانا ہی غلط تھا اس گھر میں پینٹو کو بورڈنگ سکول میں ان سب سے دور رکھنے کے لیے جب پرکاش اور سمیتہ اسے چھوڑ کر لوٹے تو پرکاش کو اچانک ہی آفس کے کام سے شہر کے باہر جانا پڑ گیا سمیتہ کے اس گھر میں رینویشن کے بعد یہ پہلی رات تھی جب وہ ایک دم سے اکیلی تھی رات کو سوتے وقت سمیتہ کو ایک آواز سنائی تھی سمیتہ بڑی حمد کر کے اٹھی کہ پتہ نہیں کون ہوگا دھیرے دھیرے تبہ پہنچی تو دیکھا آواز کیس پروں سے آلی سمیتہ نے پوری حمد چھٹا کے کمرے کی لائٹ چلائی تو کھلونے کی آتی ہوئی آواز رک گئی تھی جس کھلونے سے اس طرح کی آواز آ سکتی تھی جب سمیتہ نے وہ دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے جب سمیتہ نے دیکھا کہ یہاں کوئی کربر نہیں ہے تو اس نے لائٹ آف کی اور لائٹ آف کرتے کے ساتھی سمیتہ نے دورند لائٹ چلائی لائٹ چلاتے کے ساتھی آواز تو بند ہو گئے لیکن اس بار وہ اس کھلونے کے ہاتھ الگ الگ تھے جیسے وہ پناچا بھی کہ زندہ ہو کے چلا ہو سمیتہ نے وہاں کے لائٹ بجھائی اور تھوڑی دیر رکی شاید دوبارہ آواز ہو لیکن اس بار کوئی آواز نہیں ہوئی تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ ایک آواز اس کے کانوں میں اور پڑی سمیتہ نے دھیان لگا کر سننے کی کوشش کی تب سنا کے آواز اس کے علماری کے اندر سے آ رہی تھی کوئی بھی دوسرا انسان ہوتا تو شاید ڈر سے پتا نہیں کیا کرتا لیکن سمیتہ ڈر پوک نہیں تھی وہ اٹھی علماری تک گئی اور اس نے چھٹکی سے علماری کھولی آواز اب بھی آ رہی تھی سمیتہ نے سننے کی کوشش کی اور پھر علماری کے ڈرور ایک ایک کر کے کھولنے شروع کیے اور نیچے کا ڈرور کھولنے پر آواز رکھی تو سہی لیکن ایسے جیسے زوڑ سے رونے کی آواز رک جائے اور سبکنے کی آواز آتی رہے سمیتہ سے جب رہا نہیں گیا تو اس نے چلاتے ہوئی سوڑ سوڑ سے علماری پر مارنا شروع کیا ایک پل کو کمرے میں شانتی چھا گئی لیکن اس کے بعد ہی سمیتہ نے سوڑ سے علماری کا دروازہ بند کیا اور چپ چاپ اپنے بستر پہ دوبک کے بیٹھ گئی ڈر سے بیٹھے بیٹھے کب اسے نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا آنکھ لگی ہی تھی سمیتہ کی کہ بیٹھ کے نیچے سے اپنے بار آواز آئی سمیتہ اتنی ڈر گئی تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کی پرکاش کو یا آس پاس کسی کو فون کر لے وہ بیٹھ ہی اپنے بستر پہ سانس روک کے رو رہی تھی اور وہ آواز پورے کمرے میں کھوم رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے کمرے میں بھاگ بھاگ کے کوئی ہستے ہوئے ہر دروازہ ہر ایک دیوار تھپ تھپا رہا ہو پتہ نہیں اسمیتہ کو کیا اچانک یاد آیا کہ اسمیتہ نے ٹی وی آن کر کے کارٹون چینل لگا دیا صبح تک کچھ اور تو نہیں ہوا لیکن رہ رہ کے کارٹون چینل کی آواز کے ساتھ ایک آواز اور آتی رہی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی براہین کے ساتھ پرکاش سمیتہ اور پنٹو کی زندگی گھر کے رینویشن میں بنے گیسٹ روم کے بننے کے بعد کافی بدل گئی تھی ساتھ سال کے پنٹو کو بورڈنگ سکول بھیجنا پڑا کیونکہ وہ دیواروں سے بات کرنے لگا تھا ویڈیو گیم اپنے آپ چلنے لگے تھے اور بھی بہت ساری کھٹنائیں ہوئیں لیکن جب سمیتہ نے رات کو وہ کھلونا اور کچھ انجان آوازیں سنی تو سمیتہ کے ڈر کے حد اور حمد سب جواب دے چکی تھی سمیتہ نے پرکاش کے لوٹنے کے بعد اپنے ساتھ بھی تھی ساری باتیں پرکاش کو بتائی جو یہ سب ماننے کو تیار ہی نہیں تھا سمیتہ بھی من ہی من سوچنے لگی کہ کاش یہ سب اس کا وہمی ہو کہ تبھی اس دن رات اس کے کانوں میں ایک آواز گنجی اس کا تبیت کر آگے اسی کر لیا میرا ماننے لگ رہے سمیتہ کی چیک سن پرکاش کی نین ٹوٹی اور اس سے پہلے کہ سمیتہ کچھ بھی سوچے یا کرے کھر کا لینڈ فون بجا فون اٹھانے پر ادھر سے آواز آئی اب ہلو میڈم آپ کے بیٹے کی طبیعت شاید اچانک ہوا پانی کے بدلاف سے بگڑ گئی ہے آپ اگر ہو سکے تو کچھ دنوں کے لیے اسے یہاں کر کے اپنے گھر لے جائیں سمیتہ نے جیسے ہی فون رکھا کہ پھر سے ایک آواز آئی سمیتہ کے ساتھ ساتھ یہ آواز اس بار پرکاش نے بھی سنی دونوں ترند دیر رات ہی اپنے کار لے کر نکل پڑے پنٹو کو لینے اس کے بورڈنگ سکول گھر پہ آنے کے بعد پنٹو کو ایک پل کے لیے بھی پرکاش شہ سمیتہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجل نہیں ہونے دیا دن بھر کوئی نہ کوئی اس کے پاس ضرور رہتا تھا پنٹو کو یہاں آئے دو تین دن بھی چکے تھے سمیتہ بھی پرانی چیزیں بھولانے کی کوشش کرنے لگی پنٹو کی آگ کھلی تو اس نے دیکھا سمیتہ اس کے سراہنے بیٹھ کے رو رہی تھی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے اس گھر میں میں سب کا پھلا چاہتی ہوں چھوٹا سا پنٹو جیسے سب چانتا تھا جیسے اسے سب بتاؤ دوسری طرف پلٹا اور ہوا میں ہی بولا سمیتہ یہ سب دیکھ کر بھڑک گئی تھی اور چلا کے بولی جتنے گسے سے سمیتہ بولی اتنے ہی پیار سے پنٹو نے کہا دیدی اب سمیتہ کو سچ مجھ کو سایا اور وہ تیز چلاتے ہوئے بولی تیری دیدی بس تجھے دکھائی دیتی ہے بچھے کیوں نہیں دکھائی دیتی میری بھی تو بیٹی ہے پنٹو واپس اسی معصومیت سے بولا کیونکہ آپ نے بھی اسے تب نہیں دیکھا تھا یا اس کو آپ کی ضرورت تھی دراصل سمیتہ پنٹو اور اس کے بہن کی سوتیلی ماں تھی ایک رات جب پرکاش کام سے شہر سے باہر تھا تو اس میں تک لگا کی پنٹو کی بہن کی طبیعت معمولی سے ہی خراب ہے اور لاپروہی میں اس نے سوچا کہ صبح ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی لیکن صبح تک بہت دیر ہو چکی تھی جس دیدی کے بعد پنٹو کر رہا تھا وہ دیدی مر چکی تھی اس گھٹنا کے بعد سمیتہ کے ساتھ اس گھر میں کچھ بھی عجیب نہیں ہوا پر پنٹو کبھی اکیلا نہیں رہا جیسے اس کی دیدی پہلے اس کے ساتھ تھی ویسے ہی آج بھی اس کی دیدی اس کی بیسٹ فرنڈ ہے میں ہوں پرہوین اور یہ تھی آج کی ایک کہانی ایسی بھی مجھے اپنا بیسٹ فرنڈ بنائیں گے 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہوین کے ساتھ دوبارہ سننے کے لیے ویسٹ کریے ہمارا یوٹیوب چینل 935 ریڈ ٹی وی 93.5 ریڈ ایف ایم بجا کرو 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہوین کے ساتھ انجانے میں کی ہوئی گلتیاں کبھی اتنی بھاری پڑتی ہیں کہ اس کے نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے ویپل اور پریتی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت جلد شادی بھی کرنے والے تھے شام کو ویپل اس کے چھوٹے بھائی سوہیل اور پریتی کی مووی دیکھنے جانے کی بات تھی پریتی اور ویپل مول کے باہر ہی سوہیل کا انتظار کر رہے تھے اور تب ہی سوہیل کا فون آیا کہ وہ کسی ارجن کام میں پھنس گیا ہے اور مووی دیکھنے نہیں آ پائے گا ویپل اور پریتی مول میں انٹر کر ہی رہے تھے کہ پریتی نے اپنے ہاتھ میں پڑھا ٹیشو پیپر مول کی جنریٹر روم کے کونے میں پھینکا بس یہیں سے شروع ہوتی ہے پریتی کی زندگی کی اُلٹی گنتی دونوں مول میں گھسنے ہی والے تھے کہ جو ٹیشو پیپر پریتی نے پھینکا تھا وہی ٹیشو پیپر اس کے سر سے آکر ٹکر آیا پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس طرح کے بتمیزی کرتا بات کو آئی گئی کر کے پریتی اور وپل جب مول کی لفٹ میں چڑھے تو بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں بھی پریتی کو کھوٹن ہونے لگی تھی مانو جیسے اس کی سانسیں کسی نے روک لی ہو جب لفٹ فورت فلور پہنچی اور لفٹ کا دروازہ کھولا تو پریتی کی سانس میں سانس آئی اس نے اب تک گھٹی کسی بھی گھٹنا کے بارے میں وپل کو کچھ نہیں بتایا تھا ہال میں بیٹھ کر مووی دیکھ ہی رہے تھے کہ تب ہی پریتی کو اپنے کانوں میں ایک آواز سنائی تھی پریتی اور قلب ہے کہ یہ آواز صرف پریتی ہی سن پا رہی تھی باقی موجود لوگ وہاں مزی سے فلم دیکھ رہے تھے پریتی نے نا چاہتے ہوئے بھی پیپول سے کہا کہ میں ذرا واشروم سے آتی ہوں اور اس نے اس آواز کو فالو کرنا شروع کر دیا پریتی یہ آواز مانو پریتی کو اپنی اور کھینچ کر کہیں لے جا رہی تھی اس آواز کے پیچھے پیچھے پریتی نے پہلے مووی ہال کے باتھروم کا دروازہ کھولا اور پھر باتھروم کے اندر جو باتھروم تھا اس کا دروازہ کھولا کیونکہ یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی اس باتھروم کے دروازے کو کھولتے کے ساتھ ہی کسی نے پیچھے سے پریتی کو سور کا ڈھکا دیا جس سے وہ باتھروم کے اندر گری اور جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے تھا باتھروم کا بند دروازہ اور پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پکڑ کر باتھروم کے دروازے پڑھے پریتی کی جیک پکار سن کر کچھ لوگ اندر آئے تو پایا کی پریتی وہاں بے ہوش پڑی تھی وہ لوگ مل کر پریتی کو باہر لے گئے اور اتنی ہی دیر میں وپل بھی وہاں دوڑا دوڑا آیا کیونکہ یہ خبر ہال کے اندر بھی پھیل گئی تھی تھوڑی ہی دیر میں پریتی کو ہوش آیا اور سر پر ہلکی سوجن تھی وپل اسے لے کر مول سے باہر نکلا تو پریتی نے اپنی مٹھی میں دبی ہوئی مووی ٹکٹ وہاں پھیک دی کہ تب ہی نہ جانے وپل کو کیا سوجی کہ پریتی کو کھینچا اور دیوار کے پاس لے کیا اور سنائی دی تو صرف وپل کے ہنسی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ وپل اور پریتی مووی دیکھنے گئے تھے جہاں پریتی نے ایک آواز سنی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ باتھروم تک گئی جہاں اس کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وپل اسے لے کر مول سے باہر نکلی رہا تھا کہ پریتی کے ہاتھ سے مووی ٹکٹ نیچے گر گئی اور ٹھیک تب ہی وپل نے اس کا سر پکڑا اور دیوار پر دے مارا اور ہستے ہستے رونے لگا وپل نے اسی پاگلپن میں اپنی گاڑی نکالی اور تراند پریتی کو ہسپٹل لے گیا اور اس کا علاج کروایا جب پریتی کو ہوش آیا تو وپل کو اپنے سامنے دیکھ زور سے چیک پڑی وپل نے اسے بہت منانے کی کوشش کری اور کہا میرا یقین کرو میں نے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کیا میں تو تمہارے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ماروں میرا یقین کرو یہ سب کسی نے کروایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا تھا پریتی کو باتھروم میں گھٹی وہ گھٹنا اچھے سے یاد تھی اس لیے اسے لگا کہ شاید اس میں وپل کی کوئی گلتی نہیں اور اس نے وپل کو ماف کر دیا اس کے بعد کئی دنوں تک کوئی گھٹنا نہیں ہوئی اور دونوں کی زندگی ایک بھرپیٹ سے نارمل ہو گئی تھی برسات کی رات دونوں لانگ ڈرائیو پر نکلے پریتی نے کہا کہ اسے آئس کریم کھانی ہے اور پریتی کی بات وپل کبھی ٹال نہیں سکتا تھا سو اس نے ترنت گاڑی روک کر آئس کریم لاکر پریتی کو دے دی اور کاری شروع کی کل دور ہی گئے تھے تھی پریتی نے گاڑی کا شیشہ رول کر کے آئس کریم کا پاکٹ اور سٹک باہر پھیکی یہ دیکھ کہ پھول کے چہرے کا رن بدل چکا تھا اس نے کہا پریتی نہیں کرنا چاہیے تھا یار ایسے چلتی گاڑی سے تو کچھرا باہر پھیک رہی ہو وہ بھی میرے ساتھ you know that i don't like it اور اتنا کہتے کے ساتھی اس نے پریتی کا سر پکڑا پر ڈیشپورٹ پڑھ دی پریتی کی جب آنکھ کھلی وہ اپنے گھر پہ تھی اور سر پہ پٹیا لگی ہوئی تھی ہوش میں آتے کے ساتھی اس نے سب سے پہلے وپل کا نمبر بلوک کیا اس کے سارے میسیجز ڈیلیٹ کیے فیس بک پر اسے بلوک کیا وپل نے لاکھ کوششیں کی پریتی سے کانٹیک میں آنے کیا لیکن پریتی نے اس بار وپل کے لیے سارے راستے بند کر دیے تھے وپل نے کچھ بھی جانبوجھ کر نہیں کیا تھا اور جب اس کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تو اس نے اپنا پیار پروف کرنے کے لیے سیوسائیڈ اٹیمٹ بھی کیا پریتی کو جب یہ بات پتا چلی تو اسے اندر ہی اندر گلٹی فیلنگ ہو رہی تھی اور وہ دوڑی دوڑی وپل کو دیکھنے ہسپٹل پہنچی وپل بستر پر لیٹا تھا اور اسے گلوکوس چڑھایا جا رہا تھا پریتی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں آنے لگے وپل کے ایسی حالت دیکھ کر پریتی کا بھی دل پکھلنے لگا اور وہ وپل کے بغل میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وپل کے بغل میں ٹیبل پر پڑی دوائی کی شیشی ہاتھ لگ کر نیچے گر گئی اور ٹھیک تب ہی اب تک جس وپل کے آنکھ میں آسو تھے اس کے چہرے پر ایک ہسی آ گئی تھی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ پریتی نے وپل کی پاگلوں جیسے حرکتوں سے پریشان ہو کر اس سے اپنے سارے کانٹیکٹس ختم کر لیا جس گم میں وپل نے سیوسائٹ کرنے کی کوشش بھی کریں جب پریتی کو یہ بات پتا چلی تو وہ دوڑی دوڑی ہاسپٹل گئی اور وپل کی حالت دیکھ خود کو سنبھال نہیں پائی اور ایسی حالت میں ٹیبل پر رکھی دوائی کی شیشی اس کا ہاتھ لگ کر گئی یہ دیکھ کر وہ وپل جو اب تک پریتی کو دوبارہ اپنے پاس دیکھ کر رو رہا تھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سے مسکان آگئی تھی اور اس نے ہستے ہستے کہا ٹریتی تمہیں پھر سے گندگی فلا دی تم کو معلوم ہے نا مجھے گندگی پسند نہیں ہے اور اس نے اپنے اسی پاگلپن میں کلوکوز کی بوٹل اٹھا کر پریتی کے سر پہ دی ماری اس اچانک سے ہوئے حملے سے پریتی چکر کھا کر فرش پر گر پڑی اور یہ دیکھوے پل نے روتے ہوئے کہا پریتی میرا یقین کرو میں نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی ہے جو مجھ سے یہ سب کروارا ہے تمہیں اس طرح سے بار بار چوٹ نہیں پہنچا سکتا اتنا کہتے کہتے وپل ہستا ہوا ہاسپٹل کی گیلری کیور بھاگا اور اس کے ٹھیک پیچھے پیچھے ہاسپٹل کے سٹاپ بھی دور رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وپل پر کنٹرول کر پاتے اس نے ہاسپٹل کے فورت فلور سے چھلانگ لگا دی پریتی کی ہستی کھیلتی زندگی میں یہ کیسا توفان تھا جو کیوں آیا کس لیے آیا اور کیسے آیا وہ ان سوالوں کا جواب تو ڈھوننا چاہتی تھی پر ملا اسے کچھ بھی نہیں پریتی دھیرے دھیرے دپریشن کا شکار ہونے لگی اور نیند کی گولیاں اس کا سہارا بنتے جا رہی تھی ایسے میں وپل کا چھوٹا بھائی سوہیل جسے پریتی بہت اچھے سے جانتی تھی وہ اس کا سہارا بنا پریتی کے دل میں وپل کے پرتی ہمدردی بھی تھی اس لیے اس نے اس کے پریوار والوں سے بات چیت جاری رکھی ایک دن دو پہر نہا کر پریتی کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال پر آ رہی تھی اور الجے ہوئے بالوں کو کنگی سے نکال کر جیسے ہی اس نے زمین کی طرف بھینکا کہ پیچھے سے ایک ہنسی کی آواز آئی ہنسی کافی جانی پہچانی تھی اور پتہ نہیں پریتی کو کیا سوچا کہ اس نے درنگ چھوک کر دھیمے دھیمے زمین کی طرف گرتے ہوئے ان بالوں کے اس کچھے کو ہوا میں ہی پکڑ لیا دن بہ دن ایسی حرکتیں پریتی کے ساتھ پڑتی گئی اور ساتھ ہی اس کا پاگلپن بھی بہت دنوں کے بعد پریتی کے چہرے پر خوشی واپس آئی کیونکہ آج وہ سوہیل کے ساتھ باہر آئی تھی ابھی دونوں بیٹھ کر کھانا کھا ہی رہے تھے کہ پریتی کا ہاتھ لگ کر سوچ کی باٹل گر کر ٹوٹ گئی ایسا ہوتے کے ساتھ ہی پریتی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور آنکھوں میں آنسو ہونے لگے اسے ایسا لگا جیسے اب کچھ ہونے والا ہے ایسی حالت میں سوہیل نے اسے سنبھالا اور کہا کیا ہوا تم کو پریتی تم اتنا پریشان کیوں ہو گئی ارے ایک سوس کی باٹل ہی تو یار ہم بل میں اس کا پیمنٹ کر دیں گے جیسے ہی سوہیل بل انکاؤنٹر تک گیا کہ پریتی نے پیچھے سے اس کے کان میں ایک آواز سنی 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پرہین کے ساتھ پریتی کی لاپروہی پہ وپل کا پاگنوں کے طرح اسے منانے کی وجہ سے دونوں کے پیار میں درار پڑی اور اس قدر پڑی کہ وپل نے سیوسائٹ کر لیا اس ڈیپریشن اور اکیلے پن سے بچایا پریتی کو وپل کے ہی بھائی سوہیل نے پریتی اور سوہیل بہت اچھے دوست بن چکے تھے ساتھ گھوننے پھرنے بھی چاہتے پریتی کے دل میں ابھی بھی وپل کی دی ہوئی چوٹے زندہ تھی کبھی بھی لاپروہی سے کچھ بھی ہو پریتی کی سانس اٹک جاتی کیونکہ اسے سنائی دیتی اس وقت ایک ہنسی سوہیل ویسا نہیں تھا سلجھا ہوا اور سمجھدار تھا آج تک گصے کی ایک چھلک پریتی نے سوہیل کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی پریتی بھی دھیرے دھیرے پرانے غم بھولانے لگی اور زندگی کی نئی شروعات کی تھانوے جب باری آئے شادی کی تو گھر والے ہوں یا پریتی یا سوہیل سب کی رائی یہی تھی کہ سوہیل اور پریتی کی شادی ہو جائے شادی کی شام جب پریتی تیار ہو رہی تھی تو اسے آئینے میں وپل کی ایک چھلک دکھائی دی اور اس کے چہرے پر ہر کھیسی مسکان بھی اس بار پریتی نے کوئی آواز نہیں سنی تھی اس لیے اسے اپنی ہی دماغ کی اوپج مان کر متیار ہونے لگی بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہوئی پریتی خوش تھی کہ اسے سمجھنے والا بیار کرنے والا سوہیل اسے ملا جو سلجا ہوا تھا اور سب سے بڑی بات پریتی کو اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی شادی کے بعد لات کو جب سوہیل کمرے میں پہنچا تو پریتی بہت خوش تھی سوہیل مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھا اور بولنا شروع کیا آخر کار شادی ہو ہی گئی کتنا انتظار کیا بھائیہ تو چلے گئے لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی تم سے ہی کرونا اتنے سال تو عمر بھائیہ ایک ساتھ تھے اب جا کر بھائیہ کا انتظار ختم ہوگا پریتی بولی مطلب سوہیل نے آگے کہا ارے بس یہی کی بھائیہ چلے گئے تو کیا ہوا ہو تو تم اسی گھر کی بہو نا ہاں سب نے اچھے من سے مان لیا خوشی خوشی مان لیا یہی بہت ہے تم کو پتا بھائیہ تمہیں کتنا مس کرتے ہوں گے کتنا روحتے ہوں گے پریشان ہوتے ہوں گے پریتی کے ہاتھ سے لگ کر ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس گر گیا پورے کمرے کے فلور پہ دودھ فیل گیا سوہیل کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا پریتی کو پھر سے وہی ہنسی سنائی دی لیکن اس بار اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنسی سوہیل کی تھی سوہیل نے پیٹ کے نیچے رکھا ایک روڑ نکالا اور پریتی کی طرف پڑھتے ہوئے بولا چلو اب پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے بابی بھائیہ کے پاس تم خوش رہوگی لیکن بھائیہ کو تو پسند نہیں ہے ایسی گندری آگے سے دھیان رکھنا یہ کہہ کے سوہیل دیوار کی طرف دیکھ کے بولا لو بھائی بھائیہ بھی آگئے ہیں اپنی دلہن کو لے جھنے جاؤ بھائیہ بھائیہ کے ساتھ جاؤ سوہیل کی بات سن کر پریتی نے جیسے ہی دیوار کی طرف دیکھا سوہیل نے پریتی کے سر پہ سوڑ سوڑ سے مارا تک 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 مارا جب تک پریتی کی موت نہیں ہو گئے اور اس کے بعد خود پولیس ٹیشن جا کر اس نے بتایا کہ اس کے بھائیہ اور اس نے مل کر بھائی کو مار ڈالا میں ہوں پروین اور یہ تھی آج کی ایک کہانی ایسی بھی مجھے بھی گندگی پسند نہیں 93.5 ریڈ ایف ایم پہ ایک کہانی ایسی بھی پروین کے ساتھ 93.5 ریڈ ایف ایم بجا کرو